موسیقی سشما سیٹ ہندی سینما کی ایک ایسی ابھی نیتری جنہوں نے چالیس کی عمر کے بعد اپنا فلمی کریر شروع کیا لیکن پھر بھی انہوں نے شہرت کی وہ بلندیاں حاصل کی جنہیں ہر نیا ایکٹر حاصل کرنا چاہتا ہے فلم میں زیادہ تر ماں اور دادی کے کردار میں نظر آنے والی سشما سیٹ نے چھ دشکوں تک ہندی فلموں میں کام کیا اور اپنے کروڑوں چاہنے والے بنائے قصہ ٹی وی آج آپ کو ہندی سینما کی امیر ماں سشما سیٹ کا قصہ سنائے گا کیوں سشما سیٹ چالیس کی عمر میں فلموں میں آئی وہ کیا پرستہتیاں رہی کہ سشما سیٹ کو فلموں میں آنا پڑا یہ ساری کہانی آج ہم اور آپ جانیں گے سشما سیٹ دلی کی رہنے والی ہیں 20 جون انیس سو چھتیس کو سشما سیٹ کا جنم ہوا تھا ان کے پتا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے یہ وہ دور تھا جب بھارت میں مہلاؤں کو پردے میں رکھنے کی پرمپرا تھی لیکن ان کا پریوار کافی آزاد خیال تھا سشما سیٹ اور ان کے گھر کی دوسری مہلاؤں کو گھر سے باہر نکلنے کی آزادی تھی سشما سیٹ کے پتا رامیشور دیال کلا اور ساہتیا پریمی تھے سشما کی بڑی بہن چارو کو ان کے پتا نے کتھک کی ٹریننگ دلائی اور انہیں ہندوستانی کلاسیکل ووکل میوزک کی شکشہ دلائی چونکہ ان کے ماتا پتا آدھونی کی ویچاروں والے تھے تو سشما اور ان کی بہن کو کسی بھی طرح کے ساماجک بندھنوں میں نہیں باندھا گیا سشما اپنی ماں پرکاش رانی کو اپنی طاقت مانتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی ماں نے انہیں ہمیشہ ایموشنل سپورٹ دیا ان کے پتا سپورٹس کے بھی بڑے شوکین تھے اور ان کے سبھی بھائی بھی سپورٹس میں حصہ لیا کرتے تھے دلی کے کونونٹ آف جیزر اینڈ میری سکول سے ان کی شروعاتی پڑھائی لکھائی ہوئی اس کے بعد دلی کے ہی لیڈی روین کولج سے انہوں نے ہوم سائنس میں ٹیچرز ٹریننگ ڈپلومہ بھی کیا پھر سشما کو امریکہ کے برائر کلیف کولج کی سکولرشپ ملی اور پڑھائی کرنے وہ امریکہ چلی گئی سشما جب امریکہ جا رہی تھی تو ان کے رشتہ دار اور آس پڑوس رہنے والے لوگ ان کے پتا سے کہنے لگے کہ جوان لڑکی کو ویدیش میں کیوں بھیج رہے ہو اس کی تو شادی کر دینی چاہیے لیکن ان کے پتا نے کسی کی ایک بات نہیں مانی اور انہیں پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا امریکہ آنے کے بعد سشما نے ڈراما کو بھی ایز ای سبجیکٹ سٹڈی کرنا شروع کر دیا بس یہی سے قسمت نے انہیں ایکٹنگ کی دنیا کا نگینہ بنانے کے لیے تراشنا شروع کر دیا اس کے بعد امریکہ کے ہی کرنگی کولج سے انہوں نے ڈراما میں گریجویشن کیا امریکہ میں رہنے کے دوران انہوں نے ناٹکوں میں خوب حصہ لیا ناٹک کیسے رچے جاتے ہیں ناٹکوں کا منچند کیسا ہوتا ہے یہ سب سشما سیٹھ نے امریکہ میں سکھا اور امریکہ سے اپنا گریجویشن پورا کرنے کے بعد سشما واپس بھارت آ گئی بھارت واپس آنے کے بعد سشما سیٹھ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے دیش میں تھیٹر کی بہتری کے لیے کام کریں گی سشما ناٹکوں میں کام کرنے لگی انہوں نے ہندی، اردو اور انگریجی ناٹکوں میں کام کیا آخرکار سال 1960 میں اس دور کے دلی کے بڑے تھیٹر آٹسٹ کے ساتھ مل کر سشما سیٹھ نے یاترک نام کے ایک تھیٹر گروپ کی ستھاپنا کی سشما نے تھیٹر سے جڑے ہر کام میں خود کو نپون بنایا پھر چاہے وہ سکرپٹ رائٹنگ ہو کوشٹیوم، میک اپ اور ڈائریکشن ہو سشما تھیٹر کی ہر ویدھا میں پارنگت تھی کہا جاتا ہے کہ سشما جب کسی ناٹک میں بھینے کرتی تھی تو اپنے کردار میں کچھ اس قدر کھو جاتی تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خود سشما سیٹھ نہیں بلکہ واسطہوں میں وہ کردار ہیں جو یہ نبھا رہی ہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر والے جب ان کے ناٹک دیکھنے آتے تھے تو وہ بھی انہیں دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے تھے ایک دفعہ سشما ایک ناٹک میں کام کر رہی تھی جس میں انہیں ایک اشویت مہیلا کا رول نبھانا تھا کردار کے مطابق سشما نے ایک وگ پہنی تھی اور چارکول میک اپ لیا تھا سشما کے بڑے بھائی ان کا وہ ناٹک دیکھنے تھیٹر ہاؤس پہنچے سشما ان کے سامنے کھڑی تھی اور وہ سشما کو ذرا بھی نہیں پہچان پائے انہوں نے سشما سے ہی پوچھا کہ سشما کہاں ملیں گی سشما تھیٹر سے ہی جڑی تھی شادی کے بعد بھی سشما نے تھیٹر نہیں چھوڑا سال 1975 میں سشما نے چلڈرنز تھیٹر کی ستھاپنا کی ایک دفعہ مشہور فلم میکر شام بینگل نے سشما کو ایک ناٹک میں ایکٹنگ کرتے دیکھا شام بینگل کو سشما کی ریالسٹک ایکٹنگ بہت پسند آئی انہوں نے سشما کو اپنی فلم جنون میں ایک رول نبھانے کا اوفر دیا اور اس طرح سشما سیٹھ کے فلمی کریئر کی شروعات ہوئی پہلی ہی فلم میں سشما نے ثابت کر دیا جنون ریلیز ہونے کے بعد فلم انڈسٹری کے کئی دھرندھر انہیں اپنی فلم میں لینے کے لیے اتاولے ہو گئے راج کپور نے سشما کو پریم روک کا اوفر دیا یش چوپڑا نے سلسلہ میں کام کرنے کے لیے سشما سے کہا دیوانند نے سوامی دادا میں انہیں کاشٹ کرنے کی خواہش جتائی اور شام بینگل نے ایک بار پھر سے انہیں اپنی فلم میں کاشٹ کیا جس کا نام تھا کلیوگ سشما نے ان چاروں فلم میں کام کیا اور یہ چاروں فلمیں ہی زبردست ہٹ رہی سشما سےٹ فلم انڈسٹری میں ستھاپت ہو گئی فلم انڈسٹری میں وہ وقت آ چکا تھا جب ماں اور دادی کے رول نبھانے کے لیے ڈائریکٹرز کی پہلی پسند سشما سےٹ ہوتی تھی عالم یہ تھا کہ وہ ایکٹرز جو کی عمر میں لگ بھگ ان کے ہی برابر تھے انہوں نے ان ایکٹرز کی ماں کے رول بھی نبھائے تھے فلم اعلان جنگ میں یہ دھرمیندر کی ماں بنی تھی جبکہ دھرمیندر انہیں کی عمر کے کلاکار ہیں کسی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اپنے عمر کے کلاکاروں کی ماں کے رول کیوں نبھاتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بچپن میں یہ اپنے چاچا کے لکھے ناٹکوں میں کام کیا کرتی تھی چودہ پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک دفعہ ایک پچھتر سال کی عمر کے نواب صاحب کا کردار نبھائے تھا اس لئے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والے ایکٹر کی عمر کیا ہے یہ بس اپنے کردار کو اچھے سے نبھاتی ہیں سوشما کتنی عزہ بردست ایکٹرس ہیں اس کی ایک مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ راج کپور جب تک زندہ رہے اور فلمیں بناتے رہے اپنی لگ بھگ ہر فلم میں ماں کے رول کے لیے انہوں نے سوشما سیٹ کو کاشٹ کیا خاص طور پر اپنے بیٹے ریشی کپور کی فلم میں تو وہ سوشما کو ضرور لیتے تھے سوپر ہٹ پنجابی فلم چھن پردیسی میں بھی ان کی ایکٹنگ کی بڑی سراہ نہ ہوئی تھی اس فلم میں یہ امریش پوری کی پتنی کے رول میں دکھی تھی دھیر ساری ہنڈی فلموں کے علاوہ انہوں نے ایک دو ہولی وڈ فلموں میں بھی کام کیا شارک خان کی فلموں میں بھی یہ خوب دکھائی دی اور کیول فلموں میں ہی نہیں سوشما سیٹ نے ٹی وی پر بھی اپنے ایکٹنگ کے جھنڈے گارے بھارت کے اتحاس کے پہلے سوپ اپیرا شو ہم لوگ میں یہ دادی کے رول میں دکھی اور ان کے رول کو خوب پسند بھی کیا گیا اس شو میں درشک ان کے ایکٹنگ کے اتنے مرید تھے کہ ان کا کردار شو کے میکرز نے ہم لوگ کے لاشٹ اپیسوڈ تک ہیچا جبکہ کہانی کے مطابق پہلے دادی کو شو کے بیچ میں مر جانا تھا ہم لوگ کے بعد دیکھ بھائی دیکھ میں ایک بار پھر یہ چھوٹے پردے پر دادی بنی اور اس دفعہ انہوں نے کومیڈی کا ایسا زبردست تڑکہ لگایا کہ وہ شو دوردرشن کے اتحاس کے سب سے لوگ پریے شروعاتی شوز میں سے ایک بن گیا سوشما سیٹ کی بیٹی دیویا سیٹ بھی انہی کی طرح ایک ایکٹریس ہیں اور ٹیلی ویزن کی دنیا کا بڑا نام ہے ہم لوگ اور دیکھ بھائی دیکھ میں دیویا سیٹ نے بھی اپنی ماں سوشما سیٹ کے ساتھ کام کیا ہے عمر کے پچاسیویں پڑاؤ میں قدم رکھ چکی سوشما سیٹ اب بہت کم ایکٹنگ پروجیکٹس میں نظر آتی ہیں ان کی آخری ریلیزڈ فلم تھی دوہزار سترہ میں آئی نور دوہزار اٹھارہ میں یہ زی فائیو کی ایک شوٹ فلم محرم میں نظر آئی تھی سوشما اپنی صحت کا بے حد دھیان رکھتی ہیں اور خود کو فٹ رہنے کے لیے وہ یوگ کرتی ہیں اس کے علاوہ خالی سمیں میں وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں بھارت کی پہلی مہیلہ انترک شیاطری کلپنا چاولہ کو سمرپت کرتے ہوئے سوشما سیٹھ نے ستاروں کے پاس کلپنا نام سے ایک ناٹک لکھا تھا جو کی بہت چرچت رہا تھا چونکہ سوشما بچوں کی ایک سنستہ سے جڑی ہیں اسی لیے یہ ناٹک وہ زیادہ تر بچوں سے ہی کراتی ہیں اس سنستہ کا نام ہے اپرنا پیچاس سے سال کی ہو چکی سوشما اب بھی ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جانے کتنے ہی نئے کلاکار ہیں جو سوشما سیٹھ کو اپنا آدرش مانتے ہیں یقیناً فلم انڈسٹری میں سوشما سیٹھ جیسی ابھی نیتری شاید ہی کوئی آئی ہوگی فلم انڈسٹری میں ان کے یوگدان کے لیے قصہ ٹی وی سوشما سیٹھ کو سیلیوٹ کرتا ہے جائے ہند